یا صاحب الزمان یا بارسِ قُرْغَان اور اس ذکر کی طرف متوجہ ہوں کہ جو اس عالم میں ذکر بورا ہے اس تذویر کو اپنے وجود میں شامل کریں ہاتھ سے انسان تذویر کی دانے کراتا ہے کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ انسان ایسا ذکر کرے کہ جو اس کے وجود میں جذب ہو جائے وہی ذکر انسان کو اس دنیا میں بھی ارتکا دیتا ہے وہی ذکر انسان کو اس عالم میں بھی بچائے گا روایات میں کہ ایک شخص روز قیامت میں اسے چانم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بہرحال کچھ میرے ساتھ معاملات بہتر کیے جائے کچھ مجھے نجات دی جائے تو کہے گا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہاں مگر ایک شخص ہے ایک طرف اشارہ دیا جائے گا کہ وہ ہستی جو ہے وہ ہی کچھ کر سکتی ہے تو فرشتے اسے لے کے جائیں گے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اور اس قابض کو اس کے نام عمال میں رہ دے گے تو اس کے عمال قبضاً بھاری ہو جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ یہ کیا تھا اس پرشی کے اندر اس قابض کے اوپر کہا اس پہ وہ تھا جو تم اپنی زندگی میں دروت پڑھتے تھے اس میں وہی تھا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ خب یہ دروت یہاں لگتا ہے کہ شاید الفاظ ہیں وہاں پر جب عمال کو بھاری کریں گے تو پتا چلے گا کہ ہم کیا کرتے تھے عزیزان مہترم کیونکہ کائنات ان کو سلام کرتی ہے کائنات انہی کے ذکر سے قائم ہے موسیقی